دوستو میرا یوٹیو چینل آنٹرکس میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو بتاؤں ہوں ایک ایسی بیماری دونکندے کے علا جو کی آج کل پسون میں بہت زیادہ فیل لائی ہے اور لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ ایسے پسکو کا دودھ ہمیں پینا چاہیے یا نہیں یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو ہوں بتاؤں ہوں اگر آپ یہ سب دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا انیتہ آپ اس ویڈیو کو لیکٹ کر سکتے ہیں دوستو میرا نام شویر رضا خان یہ جو بیماری پسون میں چل لئی ہے اس کو ہم الہیڈی کے نام سے جانتے ہیں الہیڈی یعنی لمپی سکن ڈیزیز یہ بیماری پہلے ساؤتھ افریقہ اور نیوزی لینڈ میں پسون میں ہوتی تھی لیکن اب یہ بیماری انڈیا میں بھی آگئی ہے اگر ہم اس کے فیلنے کے قانع کی بات کریں تو یہ بیماری سنکامہ سے فیل تھی لیکن یہ انسفیکشن کیول پسون سے پسون میں ہی ہوتا ہے اس بیماری کا پتہ ابھی اسپیس لسٹ بھی نہیں لگا پائے ہیں اگر ہم اس کے انفیکشن کی بات کریں تو یہ بھی وائرس کی وجہ سے ہی ہوتی ہے لیکن کچھ وائرس ایسے ہوتے ہیں جو کی منسیوں کو افیٹ کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پسو کو افیٹ کرتے ہیں تو کچھ ایسے وائرس بھی ہوتے ہیں جو دونوں کو افیٹ کرتے ہیں لیکن لمپی وائرس کے بل پسو نہیں ہوتا ہے لمپی وائرس کی وجہ سے پسو کو بخار آ جاتا ہے اور توجہ یا کھال جو ہوتی ہے اس پر نوٹس بن جاتے ہیں جن کو ہم ہندی میں گانٹے ہی ہوتے ہیں یہ جو گانٹے بنتی ہیں پورا سریر کور کر لیتی ہیں لمپی کے ہم بات کریں تو یہ ہے ایک لمپ سب سے بنایا ہے لمپ کا ہندی مطلب ہوتا ہے گانٹے جو کی اس وائرس سے پسو کے سریر پر بن جاتی ہیں اگر ہم اس وائرس سے گرسٹ تو پسو کے دودھ کی بات کریں تو اس سے ہمیں یوج کرنے سے کوئی دکت نہیں ہوتی ہے کیونکہ جو ہم اس کا دودھ پیتے ہیں وائل کر پیتے ہیں لیکن جو اس پسو کا بچہ ہوتا ہے اس کو اس دودھ سے یہ روح ہو جائے گا کیونکہ ان کو یہ دودھ کچھا یعنی ڈائریکٹلی ہی پینا ہوتا ہے اگر ہم اس کے علاج کی بات کریں تو اس کے لئے ایک دیس ہی طریقہ ہے نیم کے پتے پانی میں وائل کر اس پانی سے جس پسو کو یہ مماری ہے اس کے سریر پر اسپری کر دیں اور اس کو گلو کی بیل اور تلسی کے پتے بھی اس کے ساتھ میں کھلائیں یا پھر پسو کو نیم کے پتوں کے پانی سے نیلا بھی سکتے ہیں اس کا علاج آپ کو سرکاری اسپتال میں مل جائے گا آپ کو ڈسٹرک اس طرح پر یا بلوگ اس طرح پر جو اسپتال ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو اس کا علاج مل جائے گا اس روح سے نیدان کے لئے سرکار نے بیکسن نکالی ہے اس کا نام گوٹ پوکس بیکسن ہے جس کا اوٹو ہم اس روح کو دور کرنے کے لئے کرتے ہیں اگر آپ کو یہ جانکاری اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں اور لائک کا بٹن پریس